میرے ساتھ ہے حریص روف 150 کیونکہ ہم 150 اس کو بلاتے ہیں پیسی اس کی ایسی ہے حریص سے پوچھیں گے ماشاءاللہ ہم اسٹریلیا میں بائیس سال بعد جیتے ہیں سو حریص سے پوچھیں گے کیسے رہی اس کی پرفارمنس از ار ٹیم اور وہ ایسے بھی اس کی بھی انڈویجلی حریص بتائیں کیسے رہی پرفارمنس آپ کی اور ٹیم کی کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تولہ تعالی کا شکر ادا کروں گا اس پرفارمنس پہ چاہے وہ انڈویجل پرفارمنس تھی اس پہ بھی شکر الحمدللہ اور ایسے ٹیم ہم جیتے ہیں بائیس سال کے بعد اسٹریلیا کے اندر تو یہ بہت بڑی محال سے وکٹری ہے ہمارے لیے اور ایسے ٹیم ہم سب کو یہ ضرورت تھی مطلب کہ جس طرح کافی ٹائم سے ہم تھوڑی بہت ایسے ٹیم سٹرکل کر رہے تھے الحمدللہ پاک نے یہاں پہ اس طرح کی ہمیں سٹارٹ دیا یہاں پہ سکسس ملی تو کافی لڑکے خوش ہیں انڈویجل بھی سارے جن کے پرفارمنسز آئیں ایسے ٹیم بھی سارے خوش لڑکے ہیں تو کافی اچھا محول بنا ہوئے ٹیم کے اندر تو یہی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ بتائے جو آپ نے میکسول کو تین دفع اوٹ کیا کیا پلان آپ اس کے ساتھ کیلتے بھی ہے سیم ٹیم سے آپ دونوں کے دعوہ آپ کا کیپٹرن آئی چکا ہے کیا پلان تھا پلان کوئی اتنا خاص نہیں تھا اوٹ کرتے ہو تو آپ کو کونفرنسز ملتا ہے اس کے ساتھ ویسی میلون سٹار سے کافی کرکٹ کھیل بھی رہا ہوں تو اس کو آؤٹ کرنا تو محل سے یہاں بیس ٹیریا میں اس کا کافی نام بھی ہے تو محل سے ایسی وکٹیں لیں تو ویسی لوگ زیادہ آپ کو چاہنے لگ جاتے ہیں دس وکٹے لیے سب سے اچھی وکٹیں وکٹ کون سے تھی سب سے اچھی وکٹ میری میکسویل کی تھی اس کے بعد مانس لبیشنکے کو جو میں نے ایڈلیٹ میں اس کو میں نے کارڈ بھائنڈ کیا تھا اور وہ بھی کافی پسند آئی تھی یہ ساری باتیں تو میری ہو چکی ہیں کچھ باتیں آپ کی بھی ہمیں حصف ہونی چاہیے اور ماشاءاللہ سے جو تراؤوٹ سیریز آپ نے ارلی آن میں وکٹس لے کے دی ہیں اس کے بیچے کیا کوئی کیا مانس سیٹ تھا اور ہمیشہ ہی آپ ہمیں پاکستان کو ارلی آن وکٹس لے کے دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہی جا کے ایڈلیٹ میں آتا ہوں تو مجھے کافی کافی کارڈنس مل ہوتا ہے تو اس سیریز میں وہ نظر آیا کہ آپ ارلی آن وکٹس لے کے دی رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے بتائیں ذرا فینس کو کہ بھائی کیا فیل کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں بالکل جب بھی بھی آپ ایزا بائٹنگ بھی اگر آپ کوش کرتے اوپر سے ڈیک کرتے تو دوسرے ٹیم گر جاتی ہے اور ایزا بولنگ بھی جب آپ کے پاس نیو بول ہوتے اور آپ کسی بھی ٹیم کے آپ اوپر سے ایک دو آؤٹ کر لیتے ہیں تو اسے ٹیم دوسری گر جاتی ہے تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی کہ میں سٹرائک کروں اور ارلی آن وکٹ دوں کوشش دی الحمدللہ رائٹ ایریاس پہ بول کروں رائٹ ایریاس پہ بول کیا اس میں سکسیس ملی سو آل ڈیپینڈنٹ ٹیم ایفرٹ تھی ساری باقی مجھے ایک کوششن آپ سے اور بھی پوچھنے جو آپ ٹیم کے اندر جو فیلڈ کرتے ہوگا انرجی ڈالتے ہیں جو اس کے پیچھے کیا راز ہے اتنی آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہو بولنگ بھی ایفرٹ کرنا پھر اس کے بعد فیلڈ میں جا کے فیلڈ میں ایفرٹ کرنا اس کے بارے میں ذرا پتائیں نہیں بہت ضروری ہے فاس بولنگ کے لیے فیلڈنگ بہت ضروری ہے جیتنا آپ نے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بیٹسمن کو بیٹسمن ہم کو پروٹیکٹ ٹیم گیم ہے کوشش ہوتی ہے کہ اگر بولنگ ہو جائے تو بیٹسمن پر فوکس کرنا بیٹسمن پر فوکس کرنا کیا جو چیز ٹیم ہوتی ہے تو اس پر زیادہ فوکس کریں لیکن یہ تو میں آپ سے بھی پوچھوں گا کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی فوکس کریں کافی اچھی ہے سو آل دیپرنڈ ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے اور زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کیسے اس کو بہتری کریں ماشاءاللہ جی اور ہم نے آپ سے ہی سیکھا کہ بھائی فیلڈ اندر کیسے انرجی ڈالنی ہے اور الحمدللہ اسی طرح اس سے کافی ٹیم کو محل سے سپورٹ بھی ملتی ہے تو تھینکیو سو مچ تھینکیو اور یہ صاحب کا بھی یہ ہاریز روف 150